پاکستان کے اسلام آباد پاکستان کی اس نئے کرائیسس پر دیکھئے یہ ریپورٹ اور یہ اس وقت فل ٹیئر گیس ہے اور اس پر جب میں نے ایکسپائری ڈیٹھ دیکھی تو یہ ایکسپائری ڈیٹھ جو ہے وہ دوہزار گیارہ کی تھی یہ ڈریکٹ شل مارتے رہے ہیں اور وہ بھی ایکسپائرڈ اور آپ کے بھی چیرے پہ اس وقت جلن ہو رہی ہوگی میرے بھی چیرے پہ بڑی جلن ہو رہی ہے اسلام آباد میں شہرہ دستور پر دبا کر کے لاتھی چارج شیلنگ سرکاری ملازمین کو جوتے مارے جا رہے ہیں اور مزے کی بات سرکار میری گمتی تک بھول چکی ہے نہ دو ملکوں کے بیچ جنگ شڑی ہے نہ ہی یہ کوئی یلغار کا میدان ہے نہ ہی آسمان میں کوئی بوم پھٹا ہے یہ آنسو گیس کا دھواں ہے جناب یہ پاکستان کی رالدھانی اسلام آباد کا ڈی چوک ہے جسے لوگ اب ڈکٹیٹر چوک بول رہے ہیں سرکاری ملازموں کو روکنے کے لیے امران خان کی بے حیث سرکار بے رحمی کی حد پار کر ڈالی ہر طرف شیلنگ کی شیلنگ ہے شیلنگ کی شیلنگ یہ آنکھوں میں آنسو لیکن ہم اسازہ کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ ہم اس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں کیا کتنا آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے جا رہی ہے دعا اور یہاں یہ ہے نیازی کی سرکار یہ نیازی کی سرکار دیکھ لیں آپ معصوم نیہتھے لوگوں کو امرانی سرکار نے لاتھیوں سے پیٹ ڈالا چمڑی اُدھرڈ ڈالی آنسو گیس کے ہزاروں گولے داگ دی پورا شہر دھواں دھواں ہو گیا عالم یہ کہ ٹی وی کا ریپورٹر گیس ماس پہن کر میدان جنگ میں اترا ایک ایڈیٹر نے تو اسے کیمیکل وار کی گوریس قرار دے دیا گیٹ جو ہے بند کیا ہوا ہے سیکریٹریٹ کا اور وہاں پر ایک بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے اگر یہ سب لوگ نکلتے ہیں اور ڈی چوک میں جو کہ ابھی کشیدگی کی صورتی علم برقرار ہے تو پھر پولیس کے لیے کنٹرول کرنا بظاہر جو ہے وہ ممکن نظر آتا ہے ناممکن نظر آتا ہے اور شاید جو پھر مظاہرین ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیام ہوتے ہوئے ڈی چوک تک پہنچ جائیں گے فوج کے کٹ پتلے عمران کو اب پاکستان میں ڈبل گالیاں پڑ رہی ہیں ایک طرف جو سرکاری ملاجم بے رحمی سے پیٹے گئے وہ ان کو غارت کر رہے ہیں تو دوسری اور پولیس والے جن کی ٹیئر گیس ہی ایکسپائرڈ نکلی پاکستان میں اب اسے عمران سرکار کا آنسو گیس گھوٹالا بتایا جا رہا ہے ایسا گھوٹالا جو ڈکٹیٹر چوک کی سڑک پر سرے آم دھر لیا گیا اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے جس آنسو گیس کا استعمال کیا ہے وہ اتنی خطرناک اتنی زہریلی تھی کہ اسلام برد کی تاریخ میں ہم نے اس سے پہلے فضاء میں اتنی زہریلی گیس محسوس نہیں کی کیونکہ یہ جو شیل تھا یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ ایکسپائرڈ ہے اس کی ایکسپائری ہو چکی ہے یہ دو ہزار سولہ میں آنسو گیس کا شیل بنا تھا اور یہ چار سال میں استعمال کیا جانا تھا لیکن اس کے باوجود یہ والا شیل آج ان مظاہرین کے اوپر استعمال کیا گیا جو بڑے پرام طریقے سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے یہاں پر اسلام برد میں آئے تھے دیکھا اور وہ شیل جو تھا وہ فائر کیا گیا لیکن وہ نہ چل سکا جس کی وجہ سے اس کو پھینک دیا گیا اور یہ اس وقت فل ٹیئر گیس ہے اور اس پر جب میں نے ایکسپائری ڈیٹ دیکھی تو یہ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ دو ہزار گیارہ کی تھی جب میں نے یہاں پر پولیس والوں سے استفسار کیا کہ یہ جو ٹیئر گیس پائری یوز کی انہوں نے کہا کہ اب ہم نے صبح ایکسپائری یوز کی ہے لیکن اب جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ نئی ٹیئر گیس ہے ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کنگال ہے ملک فٹے حال ہے لیکن کتنا اس کا اندازہ اس پروٹس سے ہو گیا پیچھے سے فوج کی پوری بیکنگ ہے مگر عمران کے پاس تنخواہ دینے کے نام پر دو انی نہیں ہے پولیس کے پاس آنسو گیس خریدنے تک کے پیسے نہیں اب پاکستانی ہی پاکستان کا مزاق اڑا رہے ہیں اپنی ہی سرکار کا دھوان دھوان کر رہے ہیں آج جو تمام دن شیلنگ ہوئی تو کچھ جو آنسو گیس کے شیل ہیں وہ اس وقت آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں یہ میرے پاس موجود ہیں اور اس پہ کچھ وارننگز میں وہ لکھی ہوئی ہیں ایک وارننگ یہ ہے کہ اس شیلنگ کی جو لائف ہے وہ ہے چار سال فور یئرز آفٹر ڈیٹ آف منفیکچر اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایئر آف منفیکچرنگ جو ہے وہ دوزار سولہ ہے تو چار سال اس کے جو ہیں پچھلے سال پورے ہو چکے ہیں اور ایک اور مختلف قسم کے شیلیں ہیں اس پہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ لیکن آج تو یہ سیدھے سیدھے مارے تھے یہ ڈریکٹ شیل مارتے رہے ہیں اور وہ بھی ایکسپائرڈ اور آپ کے بھی چیرے پہ اس وقت جلن ہو رہی ہوگی میرے بھی چیرے پہ بڑی جلن ہو رہی ہے ابھی تک دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے میں کوئی اس کا یہ آگے ڈیفینڈ نہیں کر رہا یا یہ یہ ٹھیک ہوا میں پہلے جب سے میں آگے بیٹھا ہوں میں نے کہا یہ غلط ہوا ہے ٹیئر گیس شیل میں زہری لاکھ کیمیکل ہوتا ہے اس سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یہ کیمیکل اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی جانے تک کا خطرہ رہتا ہے ایسے میں ایکسپائری آنسو گیس کتنی جان لیوا ہو سکتی ہے آپ سمجھ سکتی ہیں انسانیت ہے یہ کوئی انسانیت ہے نہیں بھائی میں یہ کہ ہم کربلا میں ہیں ہم کربلا میں ہیں بھائی کربلا ہے یہ دوسرے کربلا بندیا ہے ایک موپر یہ کربلا تھا یہ دوسرے کربلا بندیا ہے خدا کے لئے ہمارے سانس سام جیسے یہ بھائی پہلے لکھیں گے امران خان کی آنسو گیس کا سائیڈ ایفیکٹ ڈکھنے بھی لگا ہے ایک پولیس والا اس کا شکار بن چکا ہے سوشل میڈیا پر اس کی وجہ ایکسپائری ٹیئر گیس بتائی جا رہی ہے ایک افسوسنا کپ ڈیٹ شامل کریں گزشتہ روز اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے احتجاج کے دوران شیلنگ کے باعث سانس کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا پولیس اہلکار انتقال کر گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق اشتیاق اسلام آباد پولیس سپیشل برانچ میں تینات تھا گزشتہ روز چائنہ شاک پر سرکاری ملازمین کے احتجاج کے دوران آنسو گیس شیلنگ کی گئی تھی اشتیاق نے شام سات بجے وائرلیس پر سانس کی تکلیف سے مطالقہ گھا کیا پولیس ذرائع کے مطابق اشتیاق کو پولیکلینک اسپتہ لائے گیا آدھ سب دم توڑ گیا یہ ایکسپائرڈ شیل مارے گئے ہیں جو اس کی قانون میں کیا سزا ہے اسلام آباد پولیس کو یا مطلقہ وزیر صاحب کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈریکٹ نہیں مارنے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈریکٹ نہ ماریں سیریس انجری ہو سکتی ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے اور یہ ایکسپائرڈ بھی ہیں سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں ملکل جی اس پر اٹیمٹ آف مرڈر کا پرچہ ہوتا سیدھا وزیر صاحب کے اوپر اللہ میں کسی کا مرڈر ہو لیکن ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن قانون کیا پہتا ہے آپ اٹیمٹ تو کر رہے ہیں جب شیل سیدھے مار رہے ہیں ہمیں صاحب تو اٹیمٹ تو کر رہے ہیں اسلام آباد میں روز دھرنے پر درشن ہوتے ہیں لیکن پہلی بار اتنا ہنسک پروٹیسٹ ہوا سیرلی بڑھانے کو لے کر کرمچاری شانتی پونڈ طریقے سے اپنی آواز اٹھا رہے تھے لیکن عمران کی پولیس نے انہیں ٹارگٹ کر کے پیٹا حد تو یہ کہ سرکاری ملازموں کو روکنے کے لیے انٹی ٹررلیسٹ کوائٹ کھوٹ پڑے مانو یہ طالبان کی آتنکی ہو عمران خان سرکار کے بربر ایکشن پر پاکستانی غصے میں بھرے ہوئے ہیں گیدر کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے ہم پاکستانیوں کی موت ہی آئی تھی شامت اعمال نے ہمیں تبدیلی کی جانب ڈھکیل دیا اور تبدیلی بھی نام نہاد وہ تبدیلی جسے سرما سمجھ کر کے آنکھوں میں سلائی پھیری تھی اور اس کے بعد پھر اب نہ صرف آنکھیں دکھنے لگی ہیں بلکہ قریب ہے کہ بسارت سے بھی محروم کر دیے جائیں اسلام آباد میں شہرہ دستور پر دبا کر کے لاتھی چارج شیلنگ سرکاری ملازمین کو جوتے مارے جا رہے ہیں اور مزے کی بات سرکار میری گمتی تک بھول چکی ہے آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ یہ اس سرکار کے دور میں ہو رہا ہے کہ جو عوامی ہمدردی کے نام نہاد کھوکلے بے بنیاد بلند و بانگ فلد شگاف ناروں کی جس کو کہتے ہیں مہربانی سے اقتدار میں آئی تھی اسلام آباد میں پورے پاکستان سے سرکاری کرمچاری اپنی ڈیمانڈ لے کر جھٹے تھے برسوں سے ان کی تنخواہ نہیں بڑی ہے بڑتی مہنگائی میں گھر چل نہیں رہا ایسے میں سڑکوں پر اترنا ہی اکلوتا راستہ دیکھا سیکریٹ کے ملازمین کو انہوں نے اندر بند کر دیا اور ان کو اندر بند کر کے باہر سے تعلی لگا دیے انہوں نے لاتھی چارج بھی کیا آنسو گس کے شل استعمال کیے آنسو گس کے شل جو استعمال کیے ہیں یہ اکسپائیڈ تھے ہمارے ساتھ لیڈی ارڈ ورکر تھی ہمارے ساتھ فری میل ٹیچر تھی ان کو بری طرح یہ شل کا نوع لگا ہے اور وہ بیوش بھی ہوئی ہیں دیمان یہ ہے کہ ہمارا تنخواہیں بنائی ہیں ہمارا ہم ایسی اسٹی ہے ہم اپنگیڈیشن کا مسئل ہے پروموشن پروموشن کا وہ بھی اسی طرح وہ بھی نہیں کرتا ہے وہ بھی اسی طرح لیڈ اولار سے کام لے رہی ہیں وہ سی بھی سب لوگ ایسی اسٹی سب لوگ بخپہ ہیں یہ اس کا نام یہ سربرہ جو ہے اس نے طریقہ انصاف کا سربرہ ہے لیکن یہ دیکھ لے لوگوں کا اس نے کیا حال کر دی ہے کہ آج ہر چھوپے کا بندہ یہاں پر آ کر اتجاج کر سرکاری ملاجین جب سچی والے بلوگ کیبنٹ بلوگ اور کانسٹیٹوشن ایوینیو سے ہوتے ہوئے سنسد بھون کی اور مارچ کرنے لگے تب ڈکٹیٹر چوک کے پاس عمران خان کی پولیس نے بینا وارننگ کے ان پر لاتھی چارج کر دیا جو لوگ کل تک عمران کی تعریف کرتے نہیں تھتے تھے آج ان کی زبان سے بھی نیازی کے لیے گالیاں ہی نکل رہیں گے اور سب کچھ لائیو چل رہا ہے جناب آپ یہ سین تو دیکھیں یہ لگتا ہے یہ اسلام آباد کے سین جو ہم بھی رہ رہے ہیں بہت سال سے یہ ریڈ زون ہے یہ وزیراعظم آفیس ہے یہاں پہ یہاں پہ سپریم کورٹ ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہے ایوان صدر ہے یہ بادل ہے یہ بیلنس تو استعمال ہوتا ہے متوازن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بادل ہے یہ جو ہمیں انوائرمنٹ سمجھانے آئے تھے کہ جناب انوائرمنٹ ٹھیک کریں گے تو ہم یہاں پولوشن ختم کریں گے یہ جو کچھ آج آپ نے اسلام آباد میں یہ کام کیا ہے اور اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کے صحت کے ساتھ کھیل آئے یہ بڑا جرم ہے ان کا بڑا قریم ہے جو آج ان کے حکومت نے کیا ہے اور عمران خان صاحب نے کیا ہے آپ نے پورے کے پورے اسلام آباد کی ان کے آنکھیں خراب کی ہیں لوگوں کے ہیلتھ خراب کی ہیں اچھا ان کے گھروں میں جائے ہم تو گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے ریڈ زون کے قریب ہی ہمارے گھر باقی ہیں صاحب کے ایمار دفتر ہمارا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ آنی سکتے ہیں آنکھوں میں چوبن ہے یہ آرام سے مست ملنگ ہیں بیٹھے ہیں انہیں ڈیم کی ایرائٹی چوڑے وجہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے ایک ہی وجہ آمیر صاحب پوری دنیا میں صرف پاکستان ہی ایسا بلخ ہے جہاں وزیر آزم کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں لیکن ان حالات کے لیے عمران خان خود ذمہ دار ہے اسلام آباد کان کے بعد اب پاکستان کے ٹینی چینلوں پر عمران خان کی پرانی تقریروں کی فائلیں کھول کر انہیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پر امن اتجاج کر سکتے ہیں سارے یورپ میں ہوتا ہے ساری ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا ہے پر امن اتجاج ہمیں نہیں کرنے دیں گے تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے پہلے تو یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے جمہوریت میں ہمارا حق ہے اگر یہ روکیں گے اس کے بعد جو بھی رد عمل آئے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اور رد عمل عمل آئے گا فلحال تو عمران حکومت نے سرکاری کرمچاریوں کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے ان کی سیلری میں پچیس فیزدی کے اضافے کا اعلان کر دیا ہے لیکن ہزاروں پردر شنکاری اب بھی اسلام آباد میں ڈٹے ہوئے ہیں ہمیں حضرت عمران احمد خان نیازی ورلڈ کپ والے بابا نے یہ بتایا تھا کہ جب وزیراعظم چور ہوتا ہے تو پھر ریایہ کو جو ہے وہ سکھ کا کوئی سانس نہیں ملتا بات ٹھیک بھی ہے بات ٹھیک بھی ہے نواز شریف کے دور میں آخری دنوں میں بھی اس سے پہلے زرداری کے دور میں ہم بہت تنگ ہو گئے تھے پریشان ہو گئے تھے ہم نے سوچا واقعی کہ جو ایکس ٹیمپور تقریر کرتا ہو وہی اچھا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے ہم نے سوچا کہ واقعی یہ آدمی جو ہے وہ آکس فورڈ پلٹ ہے یہ کچھ نہ کچھ کرے گا قریب دس مہینے کے تناف کے بعد